الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے ترین والا ہے تو ہم ورگز کر رہے ہیں a word is a word that shows action وہ لفظ جس سے عمل ظاہر ہو تو آج ہم جو ورگ کریں گے وہ ہے write write means لکھنا اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ spellings میں w آتا ہے w is silent وہ لکھنے میں لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں پڑھا نہیں جاتا تو writing جو ہوتی ہے ہم symbols لکھتے ہیں جس سے ہم اس کے meaning لیتے ہیں جیسے یہ اردو ہے تو اردو language میں لکھا ہوا ہے اور یہ انگلیش ہے تو these are symbols alphabet جو مل کے words بناتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو پہلی وہی نازل کی اس میں بتایا کہ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اور اس سے پہلے والی آیت میں آتا ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا یعنی اللہ تعالی نے کلم بنایا جس سے ہم لکھنا پڑنا سیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ نے وہی میں یہ کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھرے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے پھر اللہ تعالی سورہ لقمان میں فرماتے ہیں زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمندر دواب بن جائیں جیسے ایک سمندر جیسے مزید سات سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ تعالی کی باتیں ختم نہ ہوں گی پھر سورہ کلم ایک پوری صورت سورہ کلم کے نام سے ہے اور اس کی پہلی آیت ہے نون قسم ہے کلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں کیا چیز لکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اور دو فرشتے ہیں جنہیں قرامن قاتبین معزز قاتب سورہ انفطار میں آتا ہے ایسے معزز قاتب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے دونوں کندوں میں سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اچھے کام اور اٹھے ہاتھ والا فرشتہ برے کام نوٹ کرتا ہے پھر ہم جو ہیں وہ غزوہ بدن میں دیکھتے ہیں جس میں ایک ہزار کی فوج کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے اور جب یہ فتح اللہ نے دی تو ستر قید ہو کر آئے تو نبی حیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ پیسے دے سکتے تھے ان سے پیسے لئے اور فدیہ کے طور پر جو قیدی لکھنا پڑنا جانتے تھے ان کے لئے شرط رکھی کہ ہر شخص دس مسلمانوں کو پڑنا لکھنا سکا دے تو اسے رہا کر دیا جائے گا تو سترہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اب بھی اللہ تعالیٰ بھی ہی سکتا ہے تو ایک نیلسن منڈیلا کا کال ہے کہ تعلیم بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو یعنی تعلیم اتنا طاقتور ہے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے تعلیم اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے یعنی دماغ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے سے کھلتا ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گپ اندھیرے میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ روشنی کی طرف آگئے لیکن تعلیم اقدار اور اخلاق کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے آدمی کو چلاک شیطان بنا دو اگر اس کے ساتھ ویلیوز نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تو یہ شیطان بننے کے مترادف ہے ایک چائنیز پروب ہے میں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو یاد رہتا ہے جب عمل کرتا ہوں تو سمجھ جاتی ہے تو پیارے بچوں جو جو کچھ ہم اخلاق اور افتار سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ان کو اپنے عمل میں بھی لانا شروع کریں کیونکہ آئنسٹائن کا کول ہے کہ تعلیم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے ذہن کو سوچنے کی تربیت دینے کا نام ہے اور علامہ اقبال نے بھی اس بات کو اس شیئر میں یوں بیان کیا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردن تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تو پیارے بچوں اگر دیکھیں تو دنیا میں جن لوگوں نے سوچا اس بارے میں جو چیزیں وجود میں نہیں تھیں جیسے انسان نے پرندوں کو دیکھ کے اڑنے کا سوچا اور اب وہ اپنی اجرام فلکی پر کمندیں ڈال رہا ہے اسی طرح انسان سمندر کی گہرائیوں میں گھونتا پھرتا ہے اور ہم سب کے پاس آج سے پچاس سال پہلے سمارٹ فون نہیں ہوتے تھے لیکن اب سمارٹ فون میں کیمرہ بھی ہے ویڈیو بھی ہے آپ بات بھی بہت دور تک اپنی پہنچا سکتے ہیں اگر آج سے سو سال پہلے کا انسان جو ہے وہ اٹھ کے آئے تو وہ کہے کہ یہ کیا جادو نگری ہے رات بھی نہیں ہوتی روشنیاں چمکتی ہیں باتیں اتنی دور دور سے انسان کر لیتا ہے ہواوں میں اڑا ہے تو پیارے بچوں ہماری تعلیم کا تفائدہ ہے جب ہم لکھنے پڑھنے کے ساتھ قرآن پہ تدبر کریں اگر ہم تدبر کرنا شروع کریں اپنے دماغ کو سوچنے کی عادت ڈالیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اپنے مسائل کا ہر ڈھونڈے آپ آج کلاس 3 کے بچے ہو لیکن انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے پاکستانی اچھے مسلمان اچھے شہری بننا ہے تو آپ نے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچیں ان کو ختم کرنے کے طریقے سوچیں خالی لکھنا پڑھنا سیکھ لینا بغیر کسی مقصد کے تو کوئی بات نہ ہوئی اور پھر ہمارے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہمیں کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے کیسے معاملات کرنے چاہیے ہمیں جھوٹ سچ کو اپنانا ہے رواداری عزت اور برداشت پیدا کرنی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم آج بھی صحیح رستے پر چلے جائیں تو اللہ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے